افغانستان میں تالیبان کے قبضے کے بعد جو حالات ہیں اس سے ہم سب ہی واقف ہیں اور ان حالاتوں کو دیکھ کر ان پریوار وہ پریوار والے بہتی پریشان ہیں جن کے پریوار کا کوئی بھی صدر سے وہاں پسا ہوا ہے اس وقت ہمارے ساتھ دہرادون کے رائیپور کے رہنے والی ایک مہیلہ جوڑی ہوئی ہیں جن کے حضبن وہاں پر ہیں ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ان کے حضبن کتنے سمجھ سے وہاں تھے اور آج جو حالات ہیں اس کے بارے میں انہیں کیا جانکاری دی جاری ہے میرے حضبن 11 سال سے بہار ہے وہ ابھی تو ہوتیل میں ہی تھے اور کسی پروجیکٹ پر کام کر رہے تھے تو اب اچانک یہ ایسا ہو گیا ان کو سولہ تاریخ کو نکلنا تھا ان کی فلائٹ لیکن کینسل ہوئے کیونکہ جو وہاں کے افغانی ناغری کے وہ پورے ائرپورٹ میں چھا گئے تو بہت حالات بہت ہی خراب ہے بچ سے بتر ہوتا جا رہا ہے ہر سیکنڈ سیکنڈ پہ وہاں چینج ہوتا جا رہا ہے وہاں کا اسٹریٹمنٹ تو اب پہلے تو ٹھیک بتا رہے تھے وہ بات کر رہے تھے میرے سے پر اب جیسے بات کیا تھا انہوں نے اس کے بعد انہوں نے بولا کہ شاید دو تین دن تک بات نہیں ہو پائے گی تو اب کیا کارن وہ بتا رہے ہیں کیوں بات نہیں ہو پائے گی کیا دکت ہے وہاں پر کیونکہ جس ہوتل میں وہ رہتے تھے باہر پورا تالیبان لوگوں نے قبضہ کر لیا ہے اب وہ وہاں سے نکل پانا بہت مشکل ہے شاید یا نیت نہیں ہے یا پھر وہ ان پر نجر رکھ رہے ہیں وہ کچھ کھل کے نہیں بتا رہے ہیں لیکن نورمل کال بھی نہیں آ رہی ہے ان کی صبح آئی دی بس اس کے بعد تو نہیں اس کے بعد انہوں نے نہیں کیا باقی لوگوں نے بھائیا لوگوں نے کیا پر میری حسن نہیں کر رہے ہیں اس وقت افغانستان میں موجود ہمارے ہی دہرادون کے ایک نوازی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ویڈیو کال کے مادیم سے آپ دیکھ سکتے ہیں سر بہت بہت سواگت ہے آپ کا ایتیوی بھارت میں سب سے پہلے سر آپ کا نام جاننا چاہوں گی اور جاننا چاہوں گی کیا کچھ حالات آپ وہاں دیکھ رہے ہیں میرے نام انوراک گروہ ہے ابھی جو آپ بھارت کی بات کر رہے تو حالات سب ہی جانتے ہیں ابھی حالات کابول کے کافی مطلب ہیکٹیک ہے لوگ کافی رس کر رہے ہیں سیدھا بھاگنے کی انہیں سے سب نکلنے کی سوچ رہے ہیں اور آپ نے دیکھا گیا ارپورٹ کو تاکبیا تاکبیا ہوا تو پوری ویدوگری شکل چل رہے ہیں سب ہی لگا یہاں سے اپنے لوگوں کو نکال رہے ہیں اور اس میں یہاں سے مہم چند کے مجھمalon کے ing concerned کے جو ہاں rises پڑ نکل رہے ہیں اور اس میں میں Frontage ہم کیا چاہتے ہیں ہم لوگ جو ہیں ارپورٹ بھائر ہیں ہمیں پہلے ہیں چاہوں گے ہمیں ہمارے ساتھ کم نی کے سن کا جو بھوڑم ہو رہا ہے مطلب ہم جو فون کر رہے ہیں جتے بھی امیسی نمبر میں تو فون کام نہیں کر رہا ہے تو ہم کیسے جائیں گے جس سے ابھی میرے ساتھ یہ انسیدنٹ ہویا ہے میرا فلائٹ تھا پندر تاریکوں میری فلائٹ تھی سوگا ہے لیکن کیا ہو وہ فلائٹ کینسل ہو گیا ہے یہ رہی انڈائی فلائٹ تھی موننگ ڈائم کا تھا کیا رہا بچے گا موننگ ڈائم کا تھا پندر تاریکی سوگا ہے وہاں پہ کافی کیا ہو گیا آپ نے دیکھا کتنا زیادہ کیا ہو گیا تو اس سکر سے کیا ہو گیا ہے کہ ہمیں گے تو اس میں ہوا کہ یہاں پہ دو گیٹ ہے جو ایک چل پکچر میں آپ کو بتا جاتے ہیں کہ یہاں پہ دو گیٹ ہے ایک تو مین گیٹ ہے جہاں سے سب ہی لوگ جا سکتے ہیں سارے کوئی بھی سیویلن آدمی کوئی بھی ہم بھی پہلے ہوئی سے جاتے تھے لیکن ابھی وہاں سے جو ہے جتے بھی ایکسپارڈ کریا وہ وہاں سے ناہین پہ جا رہے ہیں، وہاں سے ناہین جا رہے ہیں جاننا چاہوں گی آپ جہاں پر اس وقت ہیں وہاں کے باہر کے کیا حالات ہیں اس بارے میں بھی ہمیں بتائیں کیا حالات آپ باہر دیکھ رہے ہیں بھار جانتے ہیں اور جتے بھی فوراں جو فوراں ڈوگ ہیں جو فوراں سے وہ سب ائرپورٹ کے اور روانہ ہو رہے ہیں لیکن ان کا فائدہ کیا ارہا ہے ان کے ان کے ان کے ان کے ان کو ملے تیاریم کو لینے کیلے ابھی جیسے ابھی بارہ بیٹی ساری میں آرہی ہے وہ اپنے لوگوں کو ان کا نامی روک کے پاس ہے ان کو سب کو چیک کر رہی ہے اس کے بعد ان کو ابھی بیٹھائی گاڑی میں اور طرح کے جائے گی ان کو آہ تو انوراک جی آپ لوگوں کے اس وقت کھانے پینے کی ویوستہ یا انیج جو جروری سامان ہوتے اس کی ویوستہ آپ لوگ کس طریقے سے کر رہے ہیں کھانے پینے کی تو ابھی ہم کوشیز کر رہے ہیں ہم لہا رہے ہیں ہم ہوتل سے خرید رہے ہیں ابھی تو ہمیں ایو لیول ہو رہا ہے کیونکہ ہم خرید رہے ہیں ہم لے رہے ہیں ابھی تو کیونکہ یو ایس ابھی یہاں پہ ہے ابھی لیکن آگامی مطلب کیسے اندر بھی جائیں گے انوراک جی کی وائپ بھی اس وقت ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہے میں آپ سے جاننا چاہوں گی کی جس طریقے کے حالات ہم سن رہے ہیں کیا کہنا چاہیں گی اسے دیکھ کر اور کیا درخواست کرنا چاہیں گی سرکار دیکھئے جو حالات ہیں اس سمیں تو بہت بچ سے بہتر ہی ہوتے جا رہے ہیں آپ خود ہی دیکھ رہے ہیں نیو چینل میں وہاں سے ڈلائیو آئی رہا ہے تو ہم تو یہی دکھواش کرتے ہیں کہ جل سے جل ان کو بھی وہاں سے ریسکو کیا جائیں اسی پریوار کی ایک اور صدر سے ہمارے ساتھ ہیں جن کے بھی ہزبن ہی وہاں پر ہیں افغانستان میں ان سے بھی جانتے ہیں کہ میڈم آخری بار جو اب آپ کی بات ہوئی ہے ان سے تو کیا کچھ بتا رہے ہیں وہاں کے حالات کے بارے میں کس طریقے کا ماحول ہے کیونکہ ہم جو دیکھ رہے ہیں اس سے تو کچھ اور ہی استیتھی وہاں کی لگ رہی ہے کیا باستوک تصفیر بھی کچھ ایسی ہی ہے وہاں کے بات تو ہو رہی ہے بات تو کر رہے ہیں ابھی بھی فون ابھی کچھ دیر پہلے بھی بات ہوئی ہماری لیکن یہ ہے کہ بھروسہ نہیں ہے کہ وہ وای فائی کب مطلب ڈسکنیکٹ ہو جائے تو ابھی تو بات ہو رہی ہے جس ہوتل میں بیٹھے ہیں ابھی کوئی کھانے پینے کی بھی کوئی کمی نہیں ہے سب کچھ وہ لوگ آرام سے رہ رہے ہیں لیکن جیسے ملکہ ہوتل کے بھار جیسے جو پہلے پولیس کا جو وہاں پہ ملکہ جو گورنمنٹ تھی تو ملکہ پولیس کا وہ تھا تو وہ سب ان لوگوں نے ہٹا کے ابھی تالیوان کا ہی وہاں پہ راج ہے ابھی تالیوان کے سارے جو ان کے اپنے لوگ ہیں وہاں پہ ڈوٹی دے رہے ہیں لیکن ابھی ان لوگوں نے ایسے کچھ نہیں کیا ہے تو لیکن بھروسہ بھی کچھ نہیں ہے کہ ابھی تو وہ لوگ چکچاب ہیں ابھی تو بوڑ ہیں کہ ہم کچھ نہیں کریں گے لیکن ان لوگوں کا بھروسہ کچھ بھی نہیں ہے تو بس ہم لوگ کو یہ در ہے کہ ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جیسے ہوتل میں وہ لوگ رہ رہے ہیں تو کسی طرح ہوتل سے وہ ائرپورٹہ پہنچ جائیں کیونکہ اگر گورنمنٹ یہاں سے ائرپلین بھیجتی بھی ہے تو وہ لوگ ہوتل میں فسے Chamberlain تو کیسے وہ لوگ وہاں سے ائرپورٹ جائیں گے اگر ائرپورٹ میں مطلب ہی پہ پہنچ جائیں گے تو وہ کبھی بھی آ سکتے ہیں ان کا نام وہاں پہ جیسے کبھی بھی آ سکتے ہیں یعنی کہ یہ بہت بڑی چنواتی ہے کہ آخر اس ہوتل سے کیسے نکلا جائے ہم لوگوں کو جو زیادہ تینسن ہو رہا ہے تو یہ ہو رہا ہے کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ وہ کسی طرح وہاں سے نکل کے وہ ائرپورٹ پہنچ جائے جیسے کل ان لوگوں کا فلائٹ تھا تو گیارہ بجے گا تو جیسے سوبے گئے اپنے ہوتل سے وہاں پہ چھ بجے کلے نکلے تو وہاں وہ ائرپورٹ کے اندر وہ گھوسی نہیں پائے اتنا وہاں پہ بہت زیادہ بھیر بہت آپ لوگوں نے دیکھا ہی ہوگا اور کل تو کیسے ماہول تھا تو ابھی کل کیا آج بھی ویسے ہی ہو رہا ہے تو وہاں کے لوگ جب اتنا ڈر رہے ہیں تو پھر ہم لوگ کو درنا جائے جائے تو ہم لوگ تو ڈریں گے تو بس ہم لوگ کا یہ ہو رہا ہے کہ کسی طرح یہ وہاں سے ائرپورٹ پہنچ جائے تو کیونکہ ان لوگ کو جیسے ہماری ہاں سے جو ہماری ہماری انڈین گورنمنٹ ہے وہ بھیجے گی فلائٹ ان کو یہ تو پتہ نہیں ہے کہ وہ ہوتل میں بھی کچھ ہمارے انڈین ملد وہاں پہ بھی فسے ہیں لیکن جو ائرپورٹ میں یہ لوگ رہیں گے اکھٹے تو وہاں پہ وہ دھیرے دھیر کر کے نکال سکتے ہیں جیسے ہاں سے جو بھی فلائٹ جائے گی تو بس ہم لوگ یہ ریکویٹس کر رہے ہیں اپنے ہاں کے راجی سرکار کی گورنمنٹ سے اپنے انڈین گورنمنٹ سے اپنے موڈی جیسے یہ ہم لوگ کا وہ ہے کہ مطلب ان کو وہاں سے ہوتل سے وہاں سرکھ سے نکالیں بس یہ چاہ رہے ہیں ہم لوگ اس وقت ایک اور دہرہ دون نوازی ماری ساتھ جڑی ہوئی ہیں چلیے ان سے بھی بات کرتے ہوں جانتے ہیں کی ان کے حضبن وہاں پر ہیں اور کیا کچھ حالات ہیں ان کے حضبن نے انہیں کیا کچھ شیئر کیا ہے چلیے بھی جانتے ہیں اہم بہت بہت سواغت ہے ای ٹی بھی بھارت میں آپ سے جانا چاہوں گی کہ آپ کے حضبن سے بات ہو رہی ہوگی کیا کچھ وہ بتا پا رہے ہیں وہاں کے حالات کے بارے میں میرے حضبن سے میری بات ہو رہی ہے لیکن اب وہ بار بار فون ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے کیونکہ جو پہلے بات ہوتی تھی وہ بات اب نہیں ہو پا دی ہے تو وہاں پہ ماحول بہت خراب ہے چاروں طرف تاریوانی نے پورا ہوتل ٹیک آور کر لیا ہے جہاں پر یہ لوگ رکے ہوئے ہیں تو ان کی کل کی فلائٹ تھی 16 کو ایر انڈیا گین کی فلائٹ تھی لیکن وہ کل کینسل ہو گئی ہے تو اس کے بعد یہ لوگ ہوتل کے اندر بلکل یہ لوگ وہاں پہ کیپچر ہو چکے ہیں تو میں یہ چاہتی ہوں کیونکہ کسی طرح ہماری گورنمنٹ سے مجھے پوری امید ہے اور مجھے اپنے جو پرائم ایشٹر ہیں موڈی جی سے پوری ملکہ ان سے میں بنتی کرتی ہوں کہ ہمارے جو ہمارے لوگ ہیں ان کو وہاں سے ریسکیو کیا جائے اور ان کے علاوہ اور بھی وہاں پر کم سے کم کم سے کم ساڑھے چاہ سو پانچ سو لوگ اور بھی ہیں ادھر ڈین مارک اس میں ہیں کئی پر بھی بھارتیوں کی بات کریں کیونکہ جو وہاں فسے ہوئے ہیں تو بس میں یہی چاہتی ہوں کہ جیسے اور گورنمنٹ اور کنٹریز کے لوگ اپنے لوگوں کو ریسکیو کریں تو ہماری بھی گورنمنٹ ان کو ریسکیو کریں کیونکہ یہ لوگ جو وہاں پر انڈین ایمبیسی ہے یہ لوگ وہاں کال کر رہے ہیں لیکن وہاں پر کوئی بھی کال اٹھا نہیں رہا ہے تو ان کے پاس کیا مطلب وہ ہے کس کو کال کریں ابھی انہوں نے ابھی جو ہماری گورنمنٹ نے ہلپ لائن نمبر دیا ہے تو اس میں بھی کچھ رسپونس نہیں آرہا وہ یہ لوگ کال کر رہے ہیں وہاں پر پر میں پرولم یہ آرہی ہے کہ ان کا جو ہوتل ہے وہ بلکل ائرپورٹ کے پاس ہے ہوتل کو کیپچر کر لیا ہے تالیبان نے تو یہ ہوتل سے بہار تک کیسے آئیں ہوتل سے ائرپورٹ تک کیسے آئیں تو وہ چیز میں چاہتی ہوں کہ ہماری گورنمنٹ کچھ کرے آپ کے چینل کے مادرم سے میں یہی منتی کرنا چاہتی ریکویٹس کرنا چاہتی ہوں ہمارے پرائیمیسٹر مہدی جی سے کہ ہمارے لوگوں کو وہاں سے ریس کیا جائے تو یہ ہم نے بات کی ہے کچھ دہرادون نیوازیوں سے جن کے حسبن اس وقت افغانستان میں ہیں اور جیسا کہ آپ نے سنا کہ سبھی کی سرکار سے یہی درخواست تھے کہ جل سے جل کچھ ایسی بیوستہ کی جائے کہ ان کے جو سگی سمبندی ہیں جو ان کے رشتدار وہاں فسے ہوئے ہیں جو ان کے حسبن وہاں فسے ہوئے ہیں وہ جل سے جل بھارت لوٹ سکے کیونکہ اس وقت سب سے بڑی چنوٹی ان لوگوں کے لیے ائرپورٹ تک پہنچنے کی ہے جو افغانستان میں ہیں یہ لوگ اس وقت ہوتل میں ہیں اور ان کے ہوتلوں کو چاروں طرف سے تالیبانیوں نے گھیر رکھا ہے تو امید کرتے ہیں کہ سرکار جل سے جل کچھ پہل کرتی ہے اور ہمارے جو بھارت واسی وہاں فسے ہوئے ہیں وہ سورکشد بھارت لوٹتے ہیں درہ دون سے ای ٹی وی بھارت کے لیے پرگتی بچولک کے ریپورٹ